اگر ہم بات کریں آئے روز جمہو کشمیر پولیس ڈرگ مافیو کے خلاب جو ہے نکیل کستیوی نظر آ رہی ہے آئے روز ڈرگ پیڈلرز کو ڈرگ ڈیلرز کو ڈرگ سمگلرز کو جو ہے پیٹ این ڈی پی سیکٹ کے تحت بک بھی کیا جا رہا ہے تو وہی اگر ہم بات کریں تو سوپور پولیس کو جو ہے ایک کامیابی کل ہاتھ لگی ہے جب چھجہ ہمارفی آباد کے علاقے میں جو ہے ایک ناکہ لگایا گیا تھا اور اس دوران جو ہے ناکے کے دوران ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے جب اس کو روکا جاتا ہے اور روکنے کے بعد جو ہے اس کی جب تلاشی لی جاتی ہے تو تلاشی کے دوران جو ہے اس سے اکتیس کیپشول سپاسمو پروگزوان پلس ٹیبلٹس جو ہے وہ برامت کی جاتے ہیں اور چار کوڈین فوسپیٹ کی بوٹلز جو ہے وہ اس سے ریکاور کی جاتی ہے اور اس کو جو ہے پھر گرفتار کیا جاتا ہے کہ اگر ہم بات کریں آئے روز ڈرگ ڈیلرز ڈرگ مافیوں کے خلاف جمع کشمیر پولیس خاص کر اگر ہم سوپور پولیس کی بات کریں بارامنا پولیس کی بات کریں تو آئے روز جو ہے ان ڈرگ ڈیلرز کو ڈرگ سمگلرز کو جو ہے پٹ این ڈیپیہ سیکٹر کی طاحت بک کیا جاتا ہے تو وہی اگر ہم بات کریں تو لگ بگ پچھتر سے زائد لوگوں کو جو ہے پٹ این ڈی پیس ایکٹ کی طاحت بک کیا گیا ہے جو موسٹ وانٹر جو ڈرگ ڈیلرز تھے جو یواؤں کو بڑھکانے کی کوشش کر رہے تھے جو یواؤں کو ڈرگ سپلی کرتے تھے سوپور کے ساتھ ساتھ پورے علاقے میں اگر ہم دیکھیں بارملا کی بات کریں یا دیگر علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے ان کو پٹ این ڈی پیس ایکٹ کی طاحت بک بھی کیا جا جا چکا ہے اور ان کو جو ہے سنٹرل جیل کوٹ بلوار جیل جمعو جو ہے مندکل کیا جا چکا ہے تو وہی اگر ہم کیسز کی بات کریں الگ الگ پولیس سٹیشنز کی اگر ہم بات کریں جو رسٹک بارملا کے الگ الگ پولیس سٹیشنز ہے تو وہاں پر جو ہے لگ بگ سو سو ساٹھ سے زائد کیسز جو ہے وہ ریجسٹر کیے گئے ہیں افائرز جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں اور چار سو سے زائد لوگوں کو جو ہے ارسٹ بھی کیا جا چکا ہے جو یہ ڈرگ مافیا جو چلا رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے جمعو کشمیر پولیس نے ایک مہم چھیڑی ہے اور جس میں آئے روز اگر ہم دیکھیں جمعو کشمیر پولیس کو جو ہے بڑی کامیابیاں ہاتھ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آئے روز جو ہے ڈرگ ڈیلرز کو ڈرگ شمگلرز کو ڈرگ مافیا کو جو ہے ختم کرنے کے لیے جو جمعو کشمیر پولیس نے مہم چھیڑی ہے اس میں جو ہے جمعو کشمیر پولیس کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جمعو کشمیر پولیس خاص کر سوپور پولیس کی بات کرے تو سوپور پولیس جو ہے ایک اہم رول نباری ہے اور آئے روز اگر ہم دیکھیں چوبیس گھنٹے رات ہو یا دن ہو جب بھی انفارمیشن ملتی ہے کہ کہیں پہ بھی جو ہے ڈرگ سمگلنگ ہو رہی ہے ڈرگ ڈیلنگ ہو رہی ہے یا ڈرگس بیچے جا رہے ہیں تو جمعو کشمیر پولیس جو ہے اپنی کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاص کر اگر ہم سوپور کے سس پی شبیر نواب کی بات کریں یا ایس جی پیو ڈاکٹر رئیس احمد کی بات کریں یا دیگر الگ الگ جو پولیس پوست سوپور کے اندر ہے یا پولیس سیشن سوپور کی بات کریں تو آئے روز جو ہے ان ڈرگ مافیوں کو جو ہے سلاکوں کے پیشے دکیل دیا جاتا ہے اور وہی اگر ہم بات کریں تو سوپور پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں سے رکیس کرتے ہیں کہ آپ سامنے آئے جمعو کشمیر پولیس کا جو ہے شانہ بشانہ ساتھ دے اور بے ججک جو ہے آپ کسی بھی ٹائم ہمیں کال کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو ڈرگ ڈیلنگ لگے تو ہم جو ہے اپنی کاروائی کریں گے ہم کو بھی بکشا نہیں جائے گا یہ سس پی سوپور شبیر نواب کا کہنا ہے کہ جو بھی ایسے ایکٹیوٹیز میں جو ہے ملوث ہے اس کے خلاب جو ہے کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری پروپرٹیز ابھی تک سیز کی گئی ہے بہت ساری پروپرٹیز اٹیج کی گئی ہے ساتھی ساتھ اگر ہم ایکاؤنٹس کی بات کریں ایکاؤنٹس بھی جو ہے فریز کیے گئے ہیں سوپور کے اندر جو بٹ بورا علاقے میں پروپرٹی بھی سیز کی گئی تھی جو ایک موسٹ وانٹڈ ڈرگ پیڈلر کی تھی اس کی پروپرٹی اٹیج کی گئی تھی بہت سارے ایکاؤنٹس جو ہے ابھی تک فریز کیے گئے ہیں گاڑیاں جو ہے وہ سیز کی گئی ہے تو جمہو کشمیر پولیس جو ہے ایک اہم رول سماج میں جو ہے ایک اہم رول نباتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس بیدت کو جو ہے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جمہو کشمیر پولیس شانہ بشانہ لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہے اور لوگ بھی جو ہے اس کام کو سرانہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہی اگر ہم کل کی بات کریں تو رفیع آباد علاقے میں جو ہے وطرگام پولیس پوسٹ کی اگر ہم بات کریں پولیس پوسٹ وطرگام ہے تو ان کی جانب سے جو ہے چھیجہما علاقے میں ایک ناکہ لگیا گیا تھا اور اس ناکہ کے دوران جو ہے وہاں پر تلاشی لی جا رہی تھی اور اسی تلاشی کے دوران جو ہے ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے جس کا نام جو ہے الطاف حسین یوتو بتایا جا رہا ہے صناف فاروق آمد یوتو جو کہ چھیجہما رفیع آباد سوپور کا ہی رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور اس سے جو ہے اکتیس سپیسمو پروکز وان پلس ٹیبلیٹس برامت کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ چار کوڈین کی بوٹلز جو ہے وہ بھی سے برامت کی گئی ہے اور اس حوالے سے افائر بھی درج کی گئی ہے اور مزید انویسٹیکشن جو ہے وہ شروع کی گئی ہے وہی اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو لوگ جو ہے کافی خوش نظر آ رہے ہیں جس حساب سے اگر ہم جمہ کشمیر پولیس خاص کر سوپور پولیس کی بات کریں بارامنا پولیس کی بات کریں تو لگتار جو ہے ان ڈرگ مافیوں کے خلاف جس حساب سے نکیل کسی جا رہی ہے تو لوگ کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں تو فیلال اس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی آپ بنے رہی ہیں جیکیو نینٹی فور سیون کے ساتھ